اور وہ دینی تنظیمیں تبلیغ کی جماعتیں اپنے مہانہ مشورے کے ساتھ اپنے گشت اور ملاقات کے مشورے کے ساتھ جس ذمہ داری سے کرتے ہو ہاتھ جوڑ کر اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھو حضرت جیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھو وہ اصل میں میوات میں گئے تھے مکاتب قائم کرنے کے لیے ان کے والد حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے ساٹھ مکاتب میوات میں قائم کیے حضرت جیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دھائی سو مکاتب قائم کیے اور کھلے عام میوات کے جلسوں میں استماع میں جو ہمیں کہتے تھے میں سو مکاتب چلانے کی ذمہ داری لینے تیار ہوں بس اللہ کے واسطے اپنے بچے دے تو پڑھانے کے لیے اور آج وہ تبلیغ کی جماعتوں میں مسجدوں میں مکتب قائم نہ اور تو شرم سے ڈوٹ کے مرنا چاہیے ہم یہ دین کا ایک کام کر رہے ہیں بڑوں پر محنت کرنے کی تبلیغی جماعت کا احسان ہے لیکن بچوں کا مکتب قائم نہیں ہے اور بچوں کے مکتب بند ہو رہے ہیں یا مکتب کے استاس پر زور زبرزستی ہو رہی ہے اس کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے مکتب کے استاس کی تشکیل کر کے اسے لے جا جا رہا ہے جبکہ نسل یہاں پر برباد ہو رہی ہے یہ قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ اپنی نسل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس لیے ہر مسجد میں ہر مسلی کا ہر مسلمان کا بچہ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ نابالق ہے اور مکتب کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے